اسلام علیکم ایرون آج اکے اپنے فائٹی لیکچر نمبر 3 کے ساتھ جس میں ہم ٹائپس آف ہارڈ ویر اور ٹائپس آف سوف ویر کور کرنے والے تو سٹارٹ کرتے اپنے انپوٹ سے اور ٹائپس آف ہارڈ ویر کی انسائیڈ فرسٹ پار سے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھاتا وٹس ہارڈ ویر تو ہارڈ ویر کے ڈیفنیشن میں ہم نے سیکھاتا کہ ٹائپس آف کمپیٹر اور وہ حصے کمپیٹر کے وہ پارس جن کا ایک خاص شیپ ہوتا ہے تو خاص شیپ اور ٹائپس کمپیٹر کے ہمیشہ ہارڈ ویر کیلاتے تو اس کے سامنے ایک اور کیورڈ ہمیں دکھ رہی ہے انپوٹ اور انپوٹ کیا ہوتا ہے یا انپوٹ ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے تو ہمیں تو سمجھا رہے ہیں انپوٹ کیا ہے ہارڈ ویر ہے اور یوں سمجھ لائے کہ ہم یہاں پہ ہارڈ ویر کو الگ الگ مقصد کیلئے یوز کرتے ہیں تو اسے کیٹیگرائز کیا ہے یوز ایج کی آکورڈنگ چار حصوں میں سب سے پہلے انپوٹ ہوتا ہے دوسرا ہوگا آؤٹپوٹ اور تیسرا ہوگا سسٹم باکس اور لاسٹ ہوگا سٹوریج ڈیوائسز جس میں ہم ڈیٹا سٹور کر رہے ہوتے ہیں دیفنیشن دیکھتے ہیں دوس پارٹس آف کمپیٹر کمپیٹر کے وہ حصے جنہیں ہم یوز کر کے انسٹرکشنز دیتے ہیں اور کمپیٹر کو کمانڈز دیتے ہیں لاسٹ میں ہم نے کمپیٹر کا ڈیفنیشن پڑھاتا کہ کمپیٹر ایک ڈم مشین ہے اور وہ خود سے کوئی بھی کام نہیں کرتا تو ہم پھر کیا کرتے ہیں ہم کمپیٹر کو یہاں پہ انسٹرکشنز دیتے ہیں کون انسٹرکشن دیتا ہے کمپیٹر کو یوزر دیتا ہے یوزر کون ہے ہمیں اور آپ جو کمپیٹر کو یوز کرتے تو وہ سارے لوگ کمپیٹر کو جو یوز کرتے ہیں وہ یوزر کہلاتے ہیں اب یوزر کمپیٹر کو جو بھی یہاں پہ کمانڈ دے رہا ہوتا ہے اس کمانڈ کو ہم یہاں پہ انپوٹ کہتے ہیں تو آپ جو بھی انسٹرکشن کمپیٹر کو دیتے ہیں اسے ہم یہاں پہ انپوٹ کہتے ہیں کمپیٹر کو انپوٹ دینے کے لئے ہم انپوٹ ہارڈویر کا یوز کرتے ہیں جس میں پہلا آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کا ماؤس تو ماؤس کی طرح اور اس وقت جو یہاں پہ انسٹرکشن میں کمپیٹر کو دے رہا وہ کس چیز کی طرح ماؤس کی طرح تو ماؤس کی طرح ہم کمپیٹر کو کیا دیتے ہیں انپوٹ دیتے ہیں اس کے علاوہ کیبورڈ یہ ساری چیزیں جو ٹائپ کیے جا رہے ہوں گے اور جو میں نے ٹائپ کیے ہیں آپ کے سامنے جو لکھا گیا ہے تو ہم نے یہ کیبورڈ کی طرح اور کیبورڈ کی طرح بھی ہم یہاں پہ کمپیٹر کو انسٹرکشن دیتے ہیں کمپیٹر کے انسائیڈ آپ مائک کا بھی یوز کرتے ہو جسے باہر کی چیزیں آپ انسائیڈ اتارنا چاہتے ہو تو ظاہر بات ہے آپ مائک کا یوز کروگے تو مائک بھی کمپیٹر کو انپوٹ ہی دیتا ہے کوئی کاغذ آپ کے سامنے آگا ہے کوئی پیج آپ کے سامنے آگا ہے جسے آپ نے پرنٹ کرنا ہے پرنٹ کرنے کے لئے کمپیٹر کے انسائیڈ اسے اتارنا ہوگا تو اتارنے کے لئے آپ کیا کروگے سکینر کا یوز کروگے اور اس کا پکچر لوگے یا تو سکین کروگے اور یہ کمپیٹر کے انسائیڈ چلا جائے گا تو کمپیٹر کے انسائیڈ چیزوں کو لے جانے کے لیے ہم کیمرہ کا یوز کرتے ہیں یا تو سکینر کا یوز کرتے ہیں تو سکینر اور کیمرہ بھی کیا ہوگا کمپیٹر انپورٹ ہارڈوئر تو یہ سارے ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں جن کی طرح ہم کمپیٹر کو انسٹرکشن دیتے اور کمپیٹر کو بتاتے کہ کرنا کیا ہے مائک ابھی ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں جیسے کچھ گوگل وغیرہ یا چیزوں میں سرچ کرنا ہو تو آپ وائس کی طرح یہاں پہ کمپیٹر کو کنٹرول کرتے ہو تو مائک بھی یہاں پہ کمپیٹر کو انسٹرکشن دینے کے لیے کام آتے ہیں اب یہ سارے ڈیوائسز یوز کیے جاتے ہیں کمپیٹر کو انسٹرکشن دینے کے لیے کمپیٹر کو انپورٹ دینے کے لیے تو کبھی انپورٹ آپ ماؤس کی طرح دے رہے ہوتے ہو کبھی انپورٹ آپ یہاں پہ کیبورٹ کی طرح دے رہے ہوتے ہو کبھی انپورٹ آپ مائک کی طرح دے رہے ہوتے ہو کبھی انپورٹ کیمرہ کی طرح کبھی انپورٹ سکینر کی طرح تو یہ سارے وہ ڈیوائسز ہیں جس کی طرح ہم کمپیٹر کو انسٹرکشن دیتے ہیں اور کمانڈ دیتے ہیں اور کمپیٹر سے کام کرواتے ہیں انپورٹ ہارڈوئر سمجھ آ چکا ہوگا نیکس باری ہیں یہاں پہ کمپیٹر آؤٹپورٹ ہارڈویر اور کمپیٹر آؤٹپورٹ ہارڈویر پھر نام سے پتا چلا ہے کہ تیچے بل ہوں گے اور اس کے یہ سپیسپک اور خاص شیپ ہوتے ہیں پر کمپیٹر آؤٹپورٹ ہارڈویر کا کام کیا ہے تو یہاں پہ سیمپل سا دیفنیشن میں نے لکھا ہے وہ دیوائیسز کمپیٹر کے وہ کمپوننٹس یا وہ دیوائیسز یا وہ پارس جن کی طرح ہمیں ریزلٹ مل رہا ہوتا ہے ہمیں آؤٹپورٹ مل رہا ہوتا ہے پر آؤٹپورٹ کس چیز کا تو آپ نے کمپیٹر کو انسٹرکشن دے دیا آپ نے کمپیٹر کو کہا یہ کام کر لو میرے لیے چاہے وہ مایک ہو چاہے وہ کی بورڈ ہو چاہے وہ ماوس ہو کسی بھی چیز کی طرح اپنے کمپیٹر کو انپوٹ دے دیا اب ظاہر بات ہے مایک یا جو بھی چیز ہوگی جو بھی دیوائیس آپ یوز کرتے ہو ہو انپوٹ دینے کے لیے وہ تو آپ کو ریزلٹ نہیں دے گا جیسے کہ اس وقت میں ماوس سے مارکنگ کر رہا ہوں تو مارکنگ مجھے تو مارکنگ مجھے تو ماؤس نہیں دکھا رہا مارکنگ کون دکھا رہا ہے یہ سکرین مجھے دکھا رہا ہے تو سکرین پر کیا ہے یہ آؤٹپورٹ ہارڈ ویر ہے اس کے طرح ہم آؤٹپورٹ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کمپیٹر آؤٹپورٹ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کمپیٹر ہمیں ریزلٹ دیتا ہے کہ آپ نے کیا لکھا آپ نے مجھے کیا انپوٹ دیا اس کے بیس پہ میں یہ جنریٹ کر رہا ہوں اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ انپوٹ ہارڈ ویر کو جیسے جیسے یوز کرو گے اس کے بیس پہ ریزلٹ جنریٹ ہوتے ہیں اور ریزلٹ ہمیں کون دیتا ہے آؤٹپورٹ ہارڈ ویر جیسے ماوس کو آپ نے یوز کیا تو ماوس کا ریزلٹ کس نے دیا ماوس کا ریزلٹ آپ کو یہاں پہ اس وقت سکرین دی رہا ہوتا ہے یا سکرین دیتا ہے پرنٹ کرنا ہے تو ظاہر بات ہے پھر ماوس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو پرنٹر دیتا ہے تو ایک سوفٹ کوپی میں آپ کے پاس ریزلٹ جنریٹ ہوتا ہے اور ایک ہارڈ کوپی میں سکرین کے انسائیڈ آپ سے پرسرپ یہاں پہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہو پر پرنٹر کے اوپر ظاہر بات ہے جب پرنٹ کریں گے وہ ہارڈ کوپی میں نکل کیا جاتا پھر ہم اسے ٹچ کر سکتے اچھا کیبورڈ کا یہاں پہ جو انسٹرکشن ہے وہ کون آپ کو دیکھاتا ہے کیبورڈ دیکھاتا ہے نہیں کیبورڈ میں صرف بٹن ہوتے ہیں تو اس کا انسٹرکشن ہمیں یہاں پہ سکرین دیکھا رہا ہوتا ہے اور سکرین کے بیس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا ٹائپ کیا ہے پرنٹ کرنا ہے ہارڈ کوپی میں تو ظاہر بات ہے پھر پرنٹر آپ کو یہاں پہ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے مائک کی طرح کیا ریکوڈ کیا ہے اب پلے کرنے کے لیے ظاہر بات ہے آپ سپیکرز کا یوز کرتے ہو سپیکرز کی طرح آپ کو ریزلٹ مل رہا ہوتا ہے اسی طرح کسی چیز کو اگر آپ سکین کرتے ہو چاہے وہ سکینر کی طرح ہو چاہے آپ پکچر لیتے ہو تو اسے بھی دیکھنے کے لیے آپ سکرین کا یوز کرتے ہو اور اگر آپ نے اس کا پرنٹ نکالنا ہے تو پھر آپ پرنٹر کا یوز کرتے ہو تو یہ سارے ڈیوائسز جو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جیسے کہ سکرین ہوا جیسے پرنٹر ہوا جیسے آپ کے پاس سپیکر ہوا ان سب ڈیوائسز کو ہم آوٹپوٹ ہارڈویر کہیں گے کیونکہ ان سب کا کام ہے آوٹپوٹس کو جنریٹ کرنا اور انپوٹ کے بیس پہ ہمیں ریزلٹ دینا تو سب سے پہلے کمپیٹر انپوٹ لیتا ہے پھر پروسیس ہوگا اور اس کے بعد آوٹپوٹ ہوگا انپوٹ کے لیے ہم انپوٹ ڈیوائسز کا یوز کرتے ہیں آوٹپوٹ کے لیے ہم آوٹپوٹ ڈیوائسز کا یوز کرتے ہیں اور آوٹپوٹ ہمیں یہاں پہ ریزلٹ دے رہا ہوتا ہے انپوٹ کمپیٹر کے انسائیڈ ریزلٹ کے لیے انپوٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے یا انسٹرکشنز دیتا ہے یا کمارڈ دیتا ہے تو یہ دونوں آپس میں کچھ اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی طرح پھر ہیومن کا ایکزیمپل ہم یہاں پہ لیتے ہیں تو ہیومن کا یہاں پہ ایئر اور جو کان ہوتے ہیں وہ انپوٹ لے رہے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے وہ تو آوٹپوٹ آپ کو نہیں دے سکتا تو انپوٹ سرپ سن سکتا ہے اور کان جیسی سنے گا پروسیس جائے گا دماغ کے پاس اور جیسی قویشن کیا جائے گا تو آپ یہاں پہ ماؤت کا یوز کرتے ہو انسٹرکشن کے بحث پہ آپ کو ریزلٹ کون جنریٹ کر کے دیتا ہے آوٹپوٹ دیتا ہے اور آوٹپوٹ ہرڈویر دیتا ہے تو یہاں پہ یہ دو ڈیوائسز آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے انپوٹ کی طرح ہم انسٹرکشن دیتے ہیں آوٹپوٹ کی طرح ہم انسٹرکشن کے ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ کمپیٹر نے یہاں پہ انسٹرکشن کیسے لیے اور انسٹرکشن کا ریزلٹ کیا ہوگا نیکس ڈیوائسز یہاں پہ آ جاتا ہے سسٹم بوکس اور سسٹم بوکس تو آپ کو پتہ ہی ہوگا لاسٹ ٹیم ہم نے پڑھا تھا کہ کمپیٹر کے ساتھ ایک ڈبا آتا ہے ایک بوکس آتا ہے اور یہ جو بوکس ہے اسے ہم سسٹم بوکس کہتے ہیں پر لوگ کچھ اسے سپیو بھی کہہ رہے ہوتے پر سپیو اسے کہنا غلط ہے کیوں؟ کیونکہ انسائیڈ اس کے ایک چھوٹا سا چپ ہوتا ہے اور اس چپ کو ہم پروسیسر بھی کہتے ہیں پروسیسر اور اسی چپ کو ہم سپیو کہہ رہے ہوتے تو اس کے بیس پہ کمپیٹر کو پورا یہاں پہ سسٹم بوکس کو سپیو کہنا غلط ہوگا تو سپیو وہ چھوٹا سا چپ ہوتا ہے جو کہ کمپیٹر کا دماغ ہے جس کی طرح کمپیٹر پروسیس کرتا تو سسٹم بوکس کے انسائیڈ کیا کیا چیزیں ہوں گے وہ ہم یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم سسٹم بوکس کو سمجھتے سسٹم بوکس ہوتا کیا ہے سسٹم بوکس کا کام کیا ہے اس کے انسائیڈ یہاں پہ ریم لگا ہوتا ہے مادربورڈ لگا ہوتا ہے پاور سپلائر لگا ہوتا ہے اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں تو ان سبھی چیزوں کو یہاں پہ کمبائن کر کے ایک بوکس کے انسائیڈ رکھنا اور پھر اس بوکس کو یہاں پہ ٹائٹل مل جاتا ہے سسٹم بوکس کا اگر چیزیں ساری ختم کروگے تو اس میں یہاں پہ پارٹس ہوتا ہے اور ان پارٹس کا نام ہوتا ہے اور الگ الگ ہم یہاں پہ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوں گے جیسے سب سے پہلے ایک کیبینٹ کیبینٹ کیا ہوتا ہے وہ ڈبا جو آپ دیکھتے ہو تو آپ کہو گئے کہ ابھی آپ نے کہا وہ تو سسٹم بوکس ہے ہاں سسٹم بوکس ہے پر کب جب اس کی انسائیڈ سارے مادربورڈ بھی پڑھا ہے سارے پارٹس پڑے ہو تب ہم اسے سسٹم بوکس کہیں گے ورنہ یہ سارے چیزیں اس سے نکال لو اسے خالی کر لو تو یہ پھر ایک ڈبا بن جاتا ہے اور اس ڈبے کوم کیا کہتے ہیں کیبینٹ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے کیبینٹ تو آپ بازار جا کے اپنے سسٹم بوکس کے لیے ایک کیبینٹ لے سکتے ہیں تو اس کی انسائیڈ سے سارے پارٹس نکال دو تو ڈبا رہ جائے گا تو اس ڈبے کو ہم کیبینٹ کہیں گے نیکسٹ ہوگا مادربورڈ اور مادربورڈ کو ہم مین بورڈ بھی کہتے ہیں مین بورڈ کیا ہوتا ہے تو وہ جو مین بورڈ ہے کمپیٹر کے انسائیڈ تو کمپیٹر کو آپ جو بھی انسٹرکشنز دیتے ہو وہ سب سے پہلے مادربورڈ کی اوپر آ جاتے ہیں کیوں کیونکہ اس کی اوپر کمپیٹر کے باقی کمپوننٹس لگے ہوئے ہوتے تو مادربورڈ کیا رہا ہوتا ہے کہ ریم چلو آپ کو آپ کا کام ملا یہ کام آپ کر لو سپیو آپ کا یہ کام ہے اسی طرح سٹوریج ڈیوائسز کو اپنا کام دے رہا ہوتا ہے تو مادربورڈ کا کام کیا ہے سبھی کمپیٹر کو یہاں پہ مینیج کرنا تو یہاں پہ کمپیٹر کے انسائیڈ جتنے بھی کمپوننٹس آپ لگاتے ہو وہ سارے اٹیج اور کنیکٹ ہوتے ہیں مادربورڈ کے ساتھ تو اس کا کلر الالہ گلہ ہوتا ہے کئی پہ گرین آپ کو ملے گا کئی پہ بلیک ملے گا کئی پہ ریڈ ملے گا کئی پہ بلو ملے گا وغیرہ تو ڈیپینڈ کرتا آپ کس کمپنی کا مادربورڈ یوز کر رہے ہیں نیکس آجاتا ہے پاور سپلائی اب پاور سپلائی کا کام کیا ہے تو پاور سپلائی سسٹم بوکس کی ساتھ ایک ڈیوائس ہوتا ہے اور اس ڈیوائس کا کام کیا ہے الیکٹسٹی کو کنٹرول کرنا تو مادلو کمپیٹر کی انسائیڈ یہاں پہ جو مادربورڈ ہے اور مادربورڈ کے انسائیڈ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس اب انہیں الیکٹسٹی یہاں پہ کم الٹیج کی چاہیے جیسے مادلو یہاں پہ کسی کمپوننٹ کو الیکٹسٹی بارہ الٹیج کی چاہیے کسی کو پانچ الٹیج کی کسی کو دو الٹیج کی تین الٹیج کی تو یہاں پہ ہمارے میٹر وغیرہ سے ڈائریکٹ 400 ولٹیج 200 ولٹیج 800 ولٹیج اس طرح کی الیکٹسٹی آ رہی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ اسے دو گے تو زیار بات یہ کمپوننٹس یہاں پر جل جائیں گے تو ہم یہاں پر ایک اور ڈیوائس یہاں پر اٹیج کر رہے ہوتے جسے پاور سپلائی کہا جاتا پی ایس آئی یا پاور سپلائی اسی مطلب الٹرنیٹیو کرنٹ اور ہائی ولٹیج کرنٹ ہائی ولٹیج کرنٹ تو ہائی ولٹیج کرنٹ کو لو ولٹیج کرنٹ میں کنورٹ کیا جاتا جیسے ڈی سی ام کہتے ہیں ڈی سی مطلب لو ولٹیج کرنٹ تو یہاں پر پاور سپلائی کا کام کیا ہوگا اسی ٹو ڈی سی کنورجن مطلب اگر ہائی ولٹیج میں کرنٹ آ جاتا ہے تو اسے کیا گھرنا ڈی سی مطلب لو ولٹیج کرنٹ میں کنورٹ کرنا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر جو پاور سپلائی ہے اس کے مین بورڈ سے ایک کیبل آتا ہے وہ تین پن والا یا دو پن والا وہ کیبل آ کے یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے انسائٹ سے یہاں پہ ڈیر سارے کیبل نکل کے آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ مدربورڈ کے کمپوننٹس کے ساتھ آپ اسے کنیکٹ کرتے ہو تو یہ یہاں پہ الیکٹسٹی کو لو والٹیج کرنٹ میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے اور اگر الیکٹسٹی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو ظاہر باتے سے پاور سپلائی جلے گا باقی کمپیٹر کے اوپر آپ کا جو ریم وغیرہ چیزیں ہیں وہ سیکیور ریتے ہیں ہمیشہ کیونکہ انہیں کون پروٹیکٹ کرتا ہے پاور سپلائی بھی پروٹیکٹ کرتا ہے نیکس آرہ ہے سی پی او جو کمپیٹر کا دماغ ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہا جاتا اور وہ بھی مدربورڈ کے اوپر کچھ اس ٹائپ کا لگا ہوتا ہے اس کا خود کا سوکٹ ہوتا ہے اس سیکیور کے اوپر آپ سی پی او کو لگاتے ہو سی پی او کا کام کیا ہے پروسیس کرنا نیکس سی پی او فین اب سی پی او کو دماغ اور برین بھی کہا جاتا ہو تو برین گرام ہوتا ہے تو اسے ٹنڈا اور کول رکھنے کے لیے ہم سی پی او فین کا یوز کرتے ہیں کولنگ فین بھی جسے کہا جاتا اور ہیٹ سنگ کا یوز کرتے ہیں ہیٹ سنگ آپ کے پاس یہاں پہ کچھ اس ٹائپ کا آپ کے ساتھ لوہا ہوتا ہے جس کا کام ہے بوٹم سے یا بوٹم میں جتنا بھی ہیٹ ہوگا اسے ٹاپ کی طرف شفٹ کرنا اور پھر ایک فین لگایا جاتا اور اس فین کا کام کیا ہے وہ ہیٹ باہر کی طرف نکال دینا سسٹم بوکس سے تو آپ ہیٹ سنگ دیکھتے ہو کئی پہ لوہے کا اور کئی پہ کولنگ فین دیکھتے ہو تو ہم یہاں پہ ہیٹ سنگ اور کولنگ فین کو یوز کرتے ہیں سی پی او کو یا سسٹم بوکس کو کو کول رکھنے کے لئے نیکس آ جاتا ہے سٹوریج ڈیوائسز جس کی طرح آپ ڈیٹا کو سٹور کرتے ہو نیکس آ جاتا ہے سٹوریج ڈیوائسز روم جس کی طرح آپ سٹوریج ڈیوائسز کو چلاتے ہو جسے آپ یہاں پہ سسٹم بوکس کے سامنے یہاں پہ ایک پینل ہوتا ہے جسے سی ڈی رون کا آ جاتا ایک بٹن ہوگا اس پہ جسے آپ کلک کرتے ہو تو یہاں سے ایک چیز اور ایک پلیٹ نکل کے آ جاتا ہے اس پلیٹ کے اوپر آپ سی ڈی ڈیویڈی بغیرہ رکھ لیتے ہو اور آپس بٹن پلیس کرتے ہو تو یہ سی ڈی انسائیڈ چلا جاتا ہے تو یہ جو پینل وائر نکل کے آ جاتا ہے انسائیڈ چلا جاتا ہے جو سی ڈی کو ریڈ اور ڈیویڈی کو ریڈ کرنے کا کام آتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سی ڈی روم اور سٹوریڈ ڈیویڈی روم یا تو ڈیویڈی روم ہم اسے کھیتے ہیں شاید یہ لیٹس روجن کے جو لیپٹاپ کمپیٹر ہوتے ہیں اس کی انسائیڈ شاید ہے آپ کو یہ ملے کیونکہ سی ڈی اور ڈیویڈی کو ریپلیس کیا جاتا ہے یوز بی کے طرح اور یوز بی سے آپ ہر ٹائپ کی کام لے سکتے ہو تو زیار باتیں سی ڈیویڈی کو شاید کوئی یوز کرتا ہوگا نیکس آ جاتا ہے جی بی او گرافیکل پروسیسنگ یونٹ اور کوالٹی کو جیسے ایمیجز کی کوالٹی ہے گرافک کی کوالٹی ہے ویڈیو کی کوالٹی ہے گیم کی کوالٹی ہے اسے امپروف کرنے کے لیے ہم جی بی او کا یوز کرتے ہیں تو کچھ کمپیٹر میں جی بی او پہلے سے پایا جاتا اگر آپ بڑے اماؤنٹ میں کسی کمپیٹر کو بائی کرتے ہو اچھے کمپنی کے کمپیٹر کو بائی کرتے ہو اور کئی پیامیں لگانا ہوتا ہے جی بی او کو امپروف کرنے کے لیے یا کوالٹی کو امپروف کرنے کے لیے ہم خود سے بھی گرافک کارڈ اس میں لگا رہے ہوتے نیکس آ رہا ہے ایکسپینشن کارڈ اب ایکسپینشن کارڈ کا مطلب کیا ہے تو یہاں پہ جو مدر بورڈ ہے مدر بورڈ کے اندر اس طرح سلوٹس ہوتے جس کے اوپر ریم وغیرہ چیزیں آپ لگا ساتے ہیں ابھی نیچے آپ پڑھو گے واپس اچھا اس کے انسائیڈ یہاں پہ کچھ مزید کارڈ کے لیے جگہ دیئے جاتے تو مالو کسی کیبل یا یوزوی کا جو پورٹ تھا وہ ایک ہی پورٹ تھا وہ ٹھوٹ گئے یا جتنے پورٹ سے وہ ٹھوٹ گئے تو اب چاہتے ہو کہ مجھے یوزوی لگانی ہے کمپیٹر میں تو یہ تو پورٹ ٹوٹ گئے تو کیا نیا سسٹم بوکس مجھے لینا ہوگا نہیں آپ یہاں پہ کچھ کارڈز بائی کر سکتے ہو اور یہاں پہ لگا سکتے ہو اور وہ جو کارڈز ہوں گے وہ بیک سائٹ کی طرف اس طرح نکل کے آ جاتے ہیں آپ اس کے اوپر الگ الگ ٹائپ کے کارڈز لگا سکتے ہو الگ الگ ٹائپ کے کیبلز لگا سکتے ہو وغیرہ تو ان فیچر آپ کے سسٹم بوکس کا کوئی بھی آپ پہ جو پورٹس ہوگا وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ ایکسپینشن کارڈ بازار سے بائی کر کے اپنے کمپیٹر میں لگا سکتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں اب کیبلز کی بات کرتے ہیں تو پہلا کیبل HDMI High Definition Media Interface اور VGA Video Graphical Adapter اور Array USB Universal Serial Box Data کیبل ہوتا ہے Power کیبل ہوتا ہے Input Output Kable ہوتا ہے Audio Kable ہوتا ہے Fan Kable ہوتا ہے RGB Kable ہوتا ہے اور Ethernet Kable ہوتا ہے HDMI کا کام کیا ہوگا تو مان لیں آپ کے پاس ایک ہی سسٹم بوکس ہے ایک سسٹم بوکس ہے اور آپ اس کے ڈسپلے دو جگہ پر دکھانا چاہتے ہو پہلا آپ اس کا ڈسپلے اپنے منیٹر کے اوپر دکھانا چاہتے ہو تو اس سے ایک کیبل نکل کے آ جائے گا منیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا جسے ہم کہیں گے VGA اور اس کا کلر بلو کلر کا ہوتا ہے اس سے آپ نے دیکھاؤ گا بلو کلر کا VGA Kable ہوتا ہے جو سسٹم بوکس سے نکل کے آ جاتا ہے اور منیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو چیزیں چل رہے ہیں اسے شو کرنے کے لئے ہم یہاں پہ اس کیبل کا یوز کرتے ہیں اب آپ کہو گے کہ مجھے اس کا دسپلی دو جگہوں پہ چاہیے سسٹم بوکس کی انسایٹ جو بھی چیزیں چل رہے ہیں جیسے تیچنگ وغیرہ میں یوز کیا جاتا ایک سکرین تیچر کے سامنے ہوتا ہے اور دوسرا سکرین یہاں پہ سٹورنٹ کے سامنے ہوتا ہے جو بڑا سکرین ہوتا ہے ٹی وی کے سکتے ہیں تو یہاں پیپوے کو اور کیبل اس کے ساتھ اٹیج کرو گے اور وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرو گے اچھا اس کے بل کا کام کیا ہے مونیٹر کے اوپر چیزیں دکھانا اور اس کے بل کا کام کیا ہوگا اس کے بل کا کام ہوگا بڑے سکرین کے اوپر سیم ڈیٹا کو دکھانا جو یہاں پہ چل رہا ہے تو ایج ڈی ایم آئی ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے طرح آپ چیزوں کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہو ایکسٹینڈ مطلب یہاں پہ جو چیزیں چل رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں مجھے یہاں پہ کچھ اور کام کرنا یہاں پہ کچھ اور کام کرنا ہے تو ایج ڈی ایم آئی کی طرح یہ سکرین کنیکٹ کر لو آپ یہاں پہ کچھ کام کر سکتے ہو یہاں پہ کچھ اور کام کر سکتے ہو تو آپ سکرین کو یہاں پہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہو بڑا کر سکتے ہو یوزنگ ایج ڈی ایم آئی کیبل تو ایج ڈی ایم آئی کا کام کیا ہے ملٹی ڈسپلیز دکھانا نیکس یوز بی تو یوزبی کیبل ہم جانتے ہیں آج کل ماؤس کی بارڈ جتنے بھی چیزیں ہوں گے وہ یوزبی کیبل کی طرح آپ کنیکٹ کرتے ہو ڈیٹا کیبل تو سٹوریج ڈیوائس جیسے ہم یہاں پہ ہارڈس دیکھ رہے ہیں تو ہارڈس ایش ڈی ڈی اب جو ایش ڈی ڈی ہے اس کے ساتھ دو تارز کنیکٹ ہوتے ہیں ایک کیبل ایک کیبل کنیکٹ ہوگا اور دوسرا کیبل کنیکٹ ہوگا ایک کیبل کا کام کیا ہے ڈیٹا کو اٹھنس فر کرنا جیسے کوپی پیسٹ کرتے ہو آپ چیزیں تو وہ ڈیٹا کیبل کی طرح ڈیٹا ٹریول ہو رہی ہوتی کیا ڈیٹا ویسی ٹریول ہوتی ہے نہیں اس سے سب سے پہلے اون کرنا ہوگ pun اون کرنے کیلئے آپ اس کے ساتھ ایک اور کیبل لگاتے ہو جسے پاور کیبل کھا جاتا تو اب اس کے ساتھ دو کیبل لگاتے ہو ایک پاور کیبل جس کی طرح آپ اسے اون کروگے اور اس کی طرح ڈیٹا کو ترانس فر کروگے آپ یہاں پہ مائکرو فون لگاتے ہو مائک لگاتے ہو سسٹم بوکس کے آگے تو وہ سارے یہاں پہ جو پورٹس ہوں گے وہ پورٹس مدربورڈ آپ کو دے رہا ہوتا ہے اور اسے ہم انپٹ آٹپٹ پینل کے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ LED لائٹ بھی لگ رہی ہوتی ہیں تو LED کے لیے بھی یہاں پہ کچھ کیبلز آ رہے ہوتے ہیں جسے چار پن اور چھے پن کیبلز ہم کہتے ہیں نیکس آڈیو کے لیے بھی یہاں پہ کچھ پورٹس ہوتے ہیں اور اس پورٹس میں آپ کبل لگاتے ہو اڈیو کے لیے یا تو مائک کے لیے نیکس فین کے کبلز بھی ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ یہاں پہ جو یوز کرتے ہو مدربورڈ کو اس کے انسائیڈ آپ یہاں پہ سی پیو کیو پر فین کا یوز کرتے ہو سی پیو کیو پر اس طرح فین ہوتا ہے تو سب سے پہلے فین نکالنا ہوتا ہے پھر سی پیو آپ کو دیکھ جائے گا تو فین کو چلانے کے لیے ایک کبل کا یوز کیا جاتا اور وہ ڈیریک مدربورڈ کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور اس کے طرح آپ یہاں پہ فین کو چلا رہے ہوتے ہو آر جی بی لائٹس تو کچھ سسٹم بوکس ہوتے ہیں اس میں آر جی بی لائٹس ہوتے ہیں تو ریڈ گرین بلو کچھ اس ٹائپ کے لائٹس ہوتے ہیں الگ الگ کلر کے تو ان لائٹس کے لیے بھی ایک کبل ہوتا ہے ان کبل کا یوز کیا جاتا کہ وہ لائٹس آن آف ہو سکے اور اترنیٹ کبل آپ چاہتے ہو بہا جاتا تو آپ سسٹم بوکس کے بہائنڈ اسے کنیکٹ کرتے ہو اور اس کے بدلے آپ کو انٹرنیٹ مل رہا ہوتا ہے تو اترنیٹ کبل کی طرح آپ کمپیٹر میں انٹرنیٹ کا سپلائی کرتے ہو تو اوپر آپ نے دیکھا یہاں پہ کیبلز تو کیبلز انس کے سامنے یہاں پہ پورٹ لگا لو تو پورٹ کا مطلب یہ کیبلز جس میں لگتے ایج ڈیمائی جہاں پہ لگتا ہے وہ ایج ڈیمائی پورٹ ہے وی جے جہاں پہ لگتا ہے وہ ایج ڈیمائی پورٹ ہے یوزبی جہاں پہ لگتا ہے وہ یوزبی پورٹ ہے ڈیٹا کیبل جہاں پہ لگتا ہے اسے ڈیٹا کیبل پورٹ کہا جائے گا یوزبی پورٹ جس میں آپ یوزبی لگاتے ہو چاہے ماوس کا کیبل لگاتے ہو چاہے کیبورٹ کا یو کیبل لگاتے ہو چاہے یوزبی لگاتے ہو تو یوزبی پورٹ کہلائے گا تو جہاں پہ Kabel لگتے ہیں ان جگہوں کو ہمaine فورٹ کہتے ہیں اچھا نیکس یہاں پہ HDMIgra Gateway تو HDMI�로 جہاں پہ لے گئے گا اس جگہ کو ہم یہاں پہ HDMI PORT کہ سکتے ہیں وجے کبل جہاں پہ لے گیا ڈیو دنچہ کے لگاستے ہیں جیجلے کوРگ پورٹ کہا جائے گا پاور سپلائے اور پاور کیبل جہاں پہ آپ لگاتے ہو اس جگہ کو ہم پاور کیبل پورٹس کہیں گے یہاں پہ میں نے ای سی اور ڈی سی بھی یہاں پہ منشن کیا ہے تو ڈائریک کرنٹ اور الٹرنیٹیو کرنٹ تو ڈی سی اور ای سی پورٹ مطلب یہ وہ پورٹ اور سلوٹس یا تو آپ انپوٹ کہہ ستے ہو جیسے کہ ڈی سی آپ کے پاس سوکٹس ہوتے ہیں اور ای سی آپ کے پاس انپوٹ ہوتے ہیں تو ان دونوں پورٹس کی طرح ہم کمپیٹر اور لیپٹاپ وغیرہ کو چارج دیتے ہیں تو چارج کے لیے جو جگہ آپ یوز کرتے ہو جو پورٹس یوز ہوتے ہیں لیپٹاپ میں اسے ہم ڈی سی پورٹ یا ڈی سی سوکٹ یا تو اسی انپوٹ ہم کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ڈیٹا کیبلز تو ابھی پڑھا ڈیٹا کیبلز کس لیے یوز ہوتے ہیں ڈیٹا کو یہاں وہاں ٹرانسفر کرنے کے لیے کوپی پیسٹ کرنے کے ڈیٹا جس کیبل کے اوپر ٹریول کر رہی ہوتی اسے ساٹا کیبل یا تو ڈیٹا کیبل ہم کہہ سکتے ہیں سیریل پریلیل پورٹس یہ وہ پورٹس ہے جو پرانے کمپیٹر سسٹم میں اور لیپٹاپس وغیرہ میں یوز کیا جاتا جسے ٹوئنٹی فور پن بھی کہا جائے گا ٹوئنٹی فور پن پورٹ تو پریلیل پورٹس ٹوئنٹی فور پن پورٹ اور یہ شاید بارہ پن پورٹ کے لائے جاتا تھا تو اس کے طور پروجیکچر وغیرہ کنیک کرتے تھے پرنٹر سکینر وغیرہ کنیک کرتے تھے سسٹم کے ساتھ پر اس کے اگر چوبیس پن ہے تو اس میں سے کوئی ایک پن خراب ہو جاتا تھا تو پورا کھیبل خراب ہو جاتا تھا تو اس کے لیے آج کل یوز کیے جاتے یوز بی پورٹس سبھی سسٹم میں لیٹس ورژن کے جتنے سسٹم لیپٹاپس وغیرہ ہوں گے اس میں آپ کو یوز بی پورٹس ملیں گے اور شاید ہی سیریل اور پرلل پورٹس آج کل ہوں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ چیزوں کو اس نے یہاں پہ ریپلیس کر لیا بہت زیادہ ٹائپ کی کیبلز کو اس نے ریپلیس کر لیا یوز بی اور آج کل یہاں پہ جو بوم میں چل رہا ہے وہ سی ٹائپ ہے اور سی ٹائپ ایون لیپٹاپس کمپیٹر وغیرہ میں بھی آنے لگا ہے تو یوز بی کو بھی اس وقت یہاں پہ ریپلیس کر رہا ہے کون سی ٹائپ کیبل تو اب یوز بی بھی یوز ہو رہا ہے اور سی ٹائپ کیبلز اور سی ٹائپ جو پورٹس ہوتے ہیں وہ بھی یوز ہو رہے ہیں تو یہ تھے سارے پورٹس جس میں کیبلز لگایا جاتے ہیں الگ الگ ٹائپ کی کیبلز آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ اور لاسٹ یہاں پہ آ جاتا ہے کنیکشنز کنیکشنز مطلب یا کنیکٹرز مطلب جہاں پہ آپ چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہو تو آپ کہو گے کہ ابھی اسے ہم نے تو کہا پورٹس ہاں بالکل پورٹس میں کہ آپ کیبلز کنیکٹ کرتے ہو پر کیبلز کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتے ہیں جیسے کہ ریم تو ریم ہم جہاں پہ کنیکٹ کرتے اس جگہ کو ہم پورٹ نہیں کہتے کارڈز آپ جہاں پہ کنیکٹ کرتے اس جگہ کو ہم پورٹ نہیں کہتے پھر اس جگہ کو کیا کہتے تو یہ پورٹس جو آپ نے پڑھا اس میں صرف اور صرف کیبلز لگتے کیبلز الگ الگ تائب کیے کیبلز لگتے ہیں تو یہاں پہ نیچے جو کنیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ پی سی آئی کنیکٹر پیریفیرل کمپونٹ انٹر کنیکٹڈ یا انٹر کنیکشن اب اس کا کام کیا ہے یا پی سی آئی کا مطلب کیا ہے تو ابھی ہم نے پڑا مالو ایش ڈی ایمائی کا ایک سنگل پورٹ آپ کو دیا گیا ہے جس میں آپ ایش ڈی ایمائی کا کیبل لگا سکتے ہو پر آپ نے ایش ڈی ایمائی کا کیبل بار بار لگانی کی وجہ سے وہ پورٹ خراب کر لیا تو کیا اب نیاں مذر بورڈ لینا ہوگا یا سیسٹم بوکس لینا ہوگا نہیں یہ آپ کے پاس کنیکٹرز ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کچھ کارڈز ملتے ہیں بازار میں تو آپ جا کے پوچھ سکتے ہو بازار میں کہ مجھے پی سی آئی کے لیے کچھ کارڈز آئی ہیں تو آپ کو ایک کارڈ دے دے گا تو وہ کارڈ اب مذر بورڈ میں انسٹ کرو گے کنیکٹ کرو گے اور اس کے بحث میں آپ کو ایش ڈی ایمائی کا ایک پورٹ پر مل جائے گا تو یہاں پہ ہمیں یہ والے جو سلوٹس ہوں گے جیسے یہ وائٹ کلر کا سلوٹ ہے پھر وائٹ کلر کا سلوٹ ہے اور اس کے آگے پی سی آئی لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہ سارے سلوٹس ان کے اوپر جیسے ایش ڈی ایمائی خراب ہو گیا ایش ڈی ایمائی کا پورٹ خراب ہو گیا تو یہاں پہ کارڈ لگے گا اس کے طور پر ایش ڈی ایمائی دیکھ لو آگے اس کے لئے جگہ بھی کلہ پڑا ہے یہاں پہ یہاں سے وہ کارڈ باہر کی طرف نکل کے آئیں گے باہر کی طرف سے آپ کارڈ پلک کر سکتے ہو پھر یا جو بھی کیبلز ہوں گے وہ آپ پلک کر سکتے ہو باہر کی طرف سے آپ یہاں پہ جو بھی کیبلز ہوں گے وہ آپ پلک کر سکتے ہو جب آپ کارڈ لگاؤں تو ای جی پی گرافک کارڈ کو یہاں پہ آپ نے ایکسلریٹ کرنا ہے آپ چاہتے ہو مجھے کمپیٹر کے انسائیڈ گرافک کارڈ کم پڑھ رہی ہے تو اب آزار سے ایک گرافک کارڈ بائی کر کے یہاں پہ یہ بلک والے پورٹ میں لگا سکتے ہو ریم سلوٹس تو ریم سلوٹس مطلب جہاں پہ ریم لگتے ہیں تو ریم ڈیٹا کو ریڈ کرنے کے لئے ڈیٹا کو رن کرنے کے لئے یوز کیا جاتا تو جس جگہ میں وہ لگایا جاتا اس کے اردگر یہاں پہ دو پن ہوتے ایک پن اسائیڈ پہ ایک پن اسائیڈ پہ ان پن کو اپریس کرتے ہو ریم باہر نکل جاتا ہے تو یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں سلوٹ کہتے ہیں کونسا سلوٹ ریم سلوٹ جہاں پہ ریم لگتا تو ریم جہاں پہ لگتے ہیں ان جگہ کو کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے دو پن ہوں گے تو یہاں پہ آپ چار ریم لگا سکتے ہو اور بیک اپ کے لئے بھی اگر ایک سلوٹ خراب ہو گا ہے دوسرا سلوٹ تیسرا 4 تو آپ سلوٹ کو یہاں پہ use کر سکتے ہو ان کو ایک خراب ہو گا ہے دوسرا use کرتے ہو دوسرا خراب ہو گا ہے تیسرا اسی طرح 4 تو آپ یہاں پہ آلگا لگ ریم بھی RGB ریم لگانا ہے تو دو دو جی بھی کی ریم لگا لو فاس چلے گا کمپیٹر آپ یہاں پہ آلگا لگ ریم بھی لگا سکتے ہو ایک ساگ بھی ایک ریم آپ ایک سنگل سلوٹ میں use کر سکتے ہو جہاں پہ CPU لگائی جاتی CPU آپ نے ابھی دیکھا central processing unit تو اس کو جہاں پہ لگایا جاتا اس جگہ کو کیا کہیں گے سوکٹ کہیں گے CPU socket اور CPU socket آپ کو direct نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کے اوپر fan ہوتا ہے یا تو پہ hit sync ہوتا ہے hit sync کو اٹھا ہوگی یا fan کو اٹھا ہوگی اس کے بعد آپ کو CPU دیکھ جائے گی next AGP آ جاتا ہے AGP مطلب آپ یہاں پہ اگر graphic card کو مزید accelerate کرنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو مجھے high resolution میں چیزوں کو play کرنا ہے مجھے اچھے quality میں game کو کیلنا ہے ویڈیو کو کیلنا ہے images کو کیلنا ہے یا graphic designer ہو آپ کو یہاں پہ graphic card کی ضرورت ہے تو ایک port آپ کو ملے گا ایک connector ملے گا motherboard کے اوپر اور اس connector کو ہم AGP کہتے ہیں تو AGP connector کے اوپر اب آرام سے graphic card لگا سکتے ہو تو یہ تھی ساری چیزیں about system box اور system box inside جتنے بھی چیزیں تھے وہ ہم یہاں پہ سمجھ چکے ہیں computer کا system box یہاں پہ ہو جاتا ہے ختم next topic کا ہمارا storage devices کے حوالے سے ہوگا اس کے لئے ہم next part میں مل رہے ہوں گے